بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہم شمشاد مانگٹ اور آج پھر ہم ہٹ سٹوری میں ذکر کریں گے وکلا ہاؤسنگ سوسائٹی کا جس کے بارے میں کئی اور چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں جو لینڈ پروائیڈر ہیں جناب نظیر چوہان صاحب ان کے خلاف تھانہ کسار میں ایک درخواست آئی ہے یہ ملینیم کمپنی ہے اس کے جو مالک امتیاز بھٹی انہوں نے اپنے وکیل دانیال ایڈوکیٹ کے ذریعے تھانہ کسار میں درخواست دی ہے کہ یہ زمین جو وکلا کو ابھی فراہم کی جاری ہے یہ پہلے ملینیم کو دینا تھی اور اس کا پانچ کروڑ رپے ان کو اڈوانس دیا گیا تھا سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب حشمت حبیب صاحب جنہوں نے سب سے پہلے اس مسئلے کی نشان دہی کی تھی آج پھر ہم انی سے بات کریں گے جناب حشمت حبیب صاحب یہ افتتا کر دیا چیف جس صاحب پاکستان نے وکلا ہاؤسنگ سوسائٹی کا لیکن اس کے اوپر پھر گیرے بادل چھا گئے ہیں کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں امانگر صاحب یہ کہرے ٹابلوں کو جاتا ہے کہ آپ نے پبلک کو جو نا آگاہ کیا ہے ان حالات سے بہرحال اللہ تعالی آپ کو اس کی زیادہ دے گا بات یہ ہے کہ اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ وکلا آپ جاگنا شروع ہو گئے ہیں جو اپلیکنٹ ہے انیس سو اپلیکنٹ جو ہیں ترخواہ بزار وکلا وہ جاگنا شروع ہو گئے ہیں مجھے پورے پاکستان سے موسلی وکلا نے رابطہ کرنا شروع کیا ہوا ہے یہ صورت ہے لاہور سے بھی ایک تارک عزیز ایڈوکیٹ ہیں سینئر ایڈوکیٹ ہیں وہ بھی کاروئی کر رہے ہیں اور میں نے میں نے ان کو سیکٹری بار کو اور وہ ایک اکوزشن ڈائریکٹر کو کولیکٹر کو اور آتھارٹی والوں کو بھی لیٹر بھیجے ہیں کہ کچھ مجھے ڈاکومنٹ دیا جائیں ابھی تک انہیں ڈاکومنٹ دیئے نہیں ہیں صورتحال آگے بڑھ گئی ہے اب لیٹس جس میں ڈیویلمنٹ ہوئی نا وہ دو ڈیویلمنٹ ہوئی ہیں ایک تو سیونٹی تری سے کے قریب جو لینڈ آن جن کی زمین اس میں ایکوائر ہوئی ہے انہوں نے ہائی کورڈ وہ سیکٹری ہیں سیونٹی تری ہے سیکٹری ہے بارہ خاصی بڑی تعداد ہے انہوں نے ہائی کورڈ سے اپروچ کیا ہے اور ہائی کورڈ کے چیف جسند ہے نا یہ آتھارٹی کو نوٹس کر دی ہے ان کو دے دی ہے میں اخری گیارہ نومبر کو ان کو طلب کیا گیارہ نومبر کو طلب کر لیا گیا ہے بارہ سورتحال بڑھ گئی ہے اب ان لوگوں نے تو یہ جو ہے نا جو جالی ایگریم ایگریمنٹ کیا گیا ہے بیٹوین یہ نظیر چوہان اور آہ بار بار اسٹوشن وہ اتنا غلط ایگریمنٹ کیا ہے کہ اسی کی بیس پر انہوں نے یہ پائنٹ ریز کر دیا ہے ان تیت سیونٹی تری یا سکسی تری افراد نے کہ جناب یہ جو ایکوائر کیا گیا تھا وہ تا ریلنڈنٹ ہو گئی ہے مطلب کہ وہ تو بالکل آہ بے اثر ہو گئی ہے کیونکہ انہوں نئے ایگریمنٹ کر لیا ہے نئے ایگریمنٹ جب ہو گیا تو پہلا ایگریمنٹ ختم جاتا ہے بائی دی اپریشن اف لاغ ایک لیگل پائنٹ مل گیا یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سارے لوگوں کے یہ ملی بغت ہے یہ صورتحال ہے پہلے جو چھ ساتھ آدمی نے پیٹیشن فائل کی تھی نا ہائی کورڈ میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہماری کمپنسیشن جو ہے نا اس کو بڑھایا جائے انہوں نے یہ کہا تھا اور لے کے ساتھ یہ بھی کہا تھا یہ جو کمیٹی بنائی ہے سپرویزر کمیٹی ہے نا یہ اس کو ڈیکریر کیا جائے ان لیگل ہے اس کے پیچھے کوئی لیگل وہ نہیں ہے نہ تو عدالت ہے نہ کوئی سپریم کورڈ کا جیجمنٹ ہے اس میں نہ کوئی ایڈمیسٹریٹیو آرڈر ہے یہ بیچ میں خاص خام کا جمعہ جنجل آگے بیچ میں انوال ہو گئے یہ لوگ بارہل یہ صورتحال ہے نہیں لیکن حشمت صاحب مسئلہ یہ ہو گیا نا کہ پیسے تو چلے گئے نظیر اینڈکو کے پاس دیکھیں پانچ ارب روپیہ وکلا نے جمع کیا اب یہ ادھر جو امتیاز بٹی صاحب ہیں یہ کہتے ہیں مجھ سے اسی زمین کا پانچ کروڑ روپیہ اڈوانس لیا ہوا ہے نظیر اینڈکو نے اور ادھر وکیلوں کو بھی تھوک لگ گیا ان سے پیسے بھی نظیر اینڈکو کے پاس چلے گئے یہ دیکھیں یہ نظیر اس کا بھائی جو ہے نا دونوں نے دو کمپنییں بنائی ہیں دو دو انہوں نے لانچ کی تھی اپنی سوسائیٹی ہیں وہاں پر میں نے آپ کو پیسے پروگرام بتایا تھا کہ دو لانچ کی تھی اور اس لانچ کرنے کے بعد اس کی ڈیویلمنٹ کے لیے ایگریمنٹ کیا ہو گئے ہیں لوگوں سے جو فراڈ انہوں نے کیا گیا تو بہرحال یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ان کے پاس اپنی ذاتی زمین کوئی نہیں ہے یہ ایسے واردات کر رہے ہیں جو ایوارڈ میں ایک سو چوتالیس بندوں کا نام ہے نا ایوارڈ میں تین سوے قریب لوگوں نے اطلاز کیے تھ فیصلہ ہوا ایک سو چولیس کے نام میں ایوارڈ میں اس میں نظیر چوان جو اس کے بھائی کا نام نہیں ہے یہ سارا فراڈ کیا گیا ہے لیکن یہ فرنٹ مین ہے اس گروپ کے جو ڈومینٹ کر رہے ہیں سپریم کورڈ کو ڈومینٹ کر رہے ہیں جو چیف جسس صاحب کو مسکرائیڈ کر کے افصدہ کرنے کے لیے گئے ہیں دیکھیں نا ان کا جو ڈیریکٹر لینڈ ہے اس نے آگے اس پروہ میں کہا تھا کہ ہمارے کہنے پر ہماری ہماری انویٹیشن پر اور باہر کی انویٹی پر چیف جسس صاحب میں نے لیٹر بھی لکھا اس کو واضح کیا ہے کہ بھئی آپ یہ نہ کریں یہ غلط کام ہو رہا ہے کیونکہ سوسائیڈی ہاؤس بیلنگ سوسائیڈی نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہ سارے کا سارا کام جو ہے نا اس نے اپنا ہے نا فانڈیشن جو ہے نا جو آج کل اتھارٹی بن گیا ہے اس پر قائمت ڈیویلمنٹ کرنا ہے یہ سب ڈرامے بازی ہے لینڈ ایکوئر بھی تو اسی نہیں کرنا تھی نا نہیں لینڈ ایکوئر کر چکے ہیں ان کے نام پر میوٹیشن ہو چکی ہے اچھا بلکہ ہو چکی ہے اب قبضہ صرف قبضہ اگر اول اوتو قدم دو دن میں قبضہ لے لیں گے کیونکہ گورنمنٹ کی ریٹ ہے نا اب گورنمنٹ کی ریٹ ہے سپریم قرد کا فیصلہ ہے قبضہ لینے میں ایک کون سی زمانے ہیں اب ان لوگوں نے ڈراما کر کے یہ ستر لاکھ روپے تیک نہیں سارے میری ارس سنے وہ جو سکسٹی تری لوگ جو ہیں متاثرین گئے نا اسلامباد آئی کوٹ جی ان کا کہنا ہے کہ جی سرکاری ریٹ جو ہے چونتیس لاکھ ہے نظیر اینڈ کو جو ہے وہ ان سے لے رہا ہے سترہ لاکھ میں ٹھیک تو یہ کام جو ہے وہ ہاؤسنگ تھارٹی نے کرنا تھا یا نظیر اینڈ کو نہیں کرنا تھا یہ کسی نے نہیں کرنا تھا یہ جنہیں ایکوئر کی گئی نا یہ ایکوئرشن تھارٹ کولیکٹر جو ہے نا اس کو پیمنٹ کرنی تھی ہم آوار� میں ڈراما لگا کے آہ یہ ساری واردات کر کے اس کو انوالو کر کے اتھارٹی کو بھی انوالو کر کے یہ انہوں نے کمیٹی سے جلسہ کرا دیا ہے بورٹ کی نہیں پھر نظیر اینڈ کو کا جو کردار ہے وہ کس نے کریئٹ کیا یہ کردار ابھی سامنے سب چاہتے باتیں کھل کے آ جائیں گی کہ سارے سکیم کے پیچھے کون لوگ ہیں یہ سب کے سب جو نا اندھے ہوئے ہیں لالج میں سارے مورخ ہیں یہ لوگ سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ بننا جو نا ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے ایک لمبے پروسیز ہوتا ہے یہ ججز سے زیادہ کعبر لوگ ہوتے ہیں سپریم کورٹ اکھیل ججز تو ادھر دو دو اکھیلوں کی باتیں سن کے اپنی رائے دے دیتے ہیں وہ جج بن جاتے ہیں ہم موسٹی ججز وہ ہوتے ہیں جو سفارشی ہوتے ہیں سمجھے نہیں میں عرض اس یہ کرنا چاہوں گا حشمت صاحب میری گزارش سنے نا آپ نے تو مجھے پچھلے پروگرام میں کہہ دیا ہے حالانکہ میں نے تو وہ بات کی جو میں موقع پہ گیا آپ نے تو مجھے یہاں تک کہہ دیا کہ میں تو جی وہاں کے جو لینڈ مافیا ہے میں ان کے لیے کام کر رہا ہوں لیکن میری گزارش یہ ہے آپ سے کہ میں ہم اس دن وہاں پہ گئے جس دن چیف جسس صاحب نے وہاں پہ افتتاہ کیا تو بڑے سینئر وکلا وہاں پہ آئے ہوئے تھے مسال کے طور پہ اگر آپ سپریم کورٹ بار اسوسیشن کے صدر کوئی لیں لطیفہ افریدی کوئی چھوٹا نام نہیں ہے وہ مجھ سے جونئر ہے لطیفہ افریدی سر آپ سے بیسر جونئر وہاں پہ آپ دیکھیں لوگوں کی جو کتارے وکلا کی لگی ہوئی ت دوسری طرف وکیل جو ہیں وہ دل میں رکس کر رہے تھے یہی تو فراڈ ہے یہی تو فراڈ ہے جس جو ہم اجاگر کر رہے ہیں یہی تو فراڈ ہے زمین کوئر ہو چکی ہے وارڈ ہو چکا ہے پیسہ جمع ہے وہاں پر اب وہ کولیکٹر صاحب پیسے تقسیم کریں گے قانون کے مطابق جو طریقے کار ہے زمین کا ثبوت دے گا آدمی یہ زمین ہے اب دیکھ رہے ہیں یہ جس شیرنگ فرمولے کا تحت کی ہے یہ شیرنگ کرنے والے کونتیں یہ ہوتا یہ ہے کہ چار کنال جگہ کسی کی ہونا اس کو اگر کمپنسیشن نگر نہیں دیتے تو پراڈ کی شکل میں دے دیتے ہیں یہاں تو ایسی صورت آتی اس کا تو کوئی واسسہ ہی کوئی نہیں ہے یہ ایسے مجھے لگتے ہیں فنکار آدمی لگتے ہیں ابھی کھل کے سامنے آ جائیں گے آپ نے بتایا ہے کمپنینٹ چلی گیا تھانے میں ہاں آپ نے یہ کہا کہ ہائیکون میں ہو گیا ہے یہ سارے یہ وقلہ جیسے جاگیں گے نا جن کو اصلاح صورت کے پت ابھی تو لالچ میں آگے نا لوگوں نے یہ تین کلوڑ پر کی پراڈ بن جائے گا چار اور سارے لالچ میں پڑھ گئے وہ رکھے اتنے ذہین لوگ ہیں اتنے اعلیٰ تعلیمی جاتے ہیں لوگ جو عوام ان پر اعتبار کرتی ہوئے ایک ذہن ہیں اور وقلہ سپریم پور کے جزید کی بھی ایک ذہن ہوتا ہے عمر بھلا ان کی نہیں سار جی اسی پروگرام میں بابر خیل جی صاحب وہ بھی بڑے بزرگ اور سینئر ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے الزام لگایا تھا کہ جی اس سارے جو نظیر اینڈکو کا کریکٹر جو ہے پیدا کیا گیا ہے وہ قلب حسن صاحب نے کیا ہے تو سار جی دیکھیں نا آپ آدھی بات کرتے ہیں سچ بتائیں ہمیں تو برا بلا یہی بیٹھ کے کہا جاتے ہیں قلب حسن کا تو انہوں نے خود اعتراف کیا ہے وہ ہمارے پیر ہے جی مرشد ہے جی یہ ہیں وہ ہیں اور ان کے بارے میں اور کئی باتیں ہیں قلب حسن ایڈوکیٹ ہیں جیسے ہم وکیل ہیں ویسے وہ وکیل ہیں ہم اس سے سینئر ہیں ہم قلب حسن سے میں سینئر رہوں پانچ سار سینئر رہوں گا میں لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسری آدمی لوڑی جانتے ہیں ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی قبروں سے یہ پیسے جو نے کھائے ہیں نا ان کے قبروں سے نکلیں گے یہ یہ پاگلوں کی طرف یہ ترے ج ہے نا یہ پوری ہماری جو کیبنٹ ہے نا یہ پاگلوں کی طرف ککڑے مارتی بھرے گی دیوانوں کو ان کا تو یہ حال ہے لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے ساس ہی نہیں ہے لانچ میں آگئی ہے لوگ ابھی میں پورے پاکستان سے وہ کرا جیم اپلیکنٹ ہے نا وہ آسا آسا جاگ رہے ہیں جب جاگ کے ان کو صحیح صورت پتہ لگ جائے گی کہ ان کو چونہ لگ گیا ہے اتنا بڑا حیوی چونہ لگ گیا ہے وہ تو سیدھا کر دیں گے ججزت کو سیدھا کر دیں گے اچھا صحیح یہ چونہ یہ پان کا لگا ہے پان کیا ہے یہ دواروں پہ جو لگتا ہے وہ لگا ہے چونہ لگا ہے یہ پان کا لگا ہے نہ لگائیں وہ دوار ہ والا لگا ہے پان کا مندب کھا لیتا ہے یہ دیوار دوار کیا لگا ہے یہ وہ چونہ لگا ہے جب میں فوجی فانڈیشن کے پہی kend dismissینeminを fantast pimに Ro endorse جیم اپنے parks صاحب ہی اپنے محارشی ہوتی تھے جہاں پر factory ہوتی نا وہاں آتے چونہ لگاتا تھا وہacsUNعال کے لئے لگاتے ہیں چونہ نہیں چیف جسس صاحب وہاں گئے تھے نا سر جی تو وہ جو مین روڈ ہے وہاں سے لے کے جہاں افتتا تھا وہاں تک بڑا چونہ لگایا گیا انہوں نے صحیح چونہ لگایا صحیح چونہ لگایا ابھی تو چیف جسس صاحب کے ساتھ جو ہوگی وہ بھی لوگ دیکھیں گے کہ انہوں نے یہ کیا کیا دیکھیں ہمارے پہلے چیف جسس تھے نا پاکستان نہیں تو آپ سارے چیف جسس صاحب سے چیمبر میں جا کے کیوں نہیں ملتا ان کو بتاتے کیوں نہیں دیکھیں میں نے لیٹر بھیجا ان کے گھر پر لیٹر جا کے پڑھوا بھی دیا بندے کو بھیج کے یہاں بھیجا مجھے نہیں بلایا گیا از خود تو بندہ نہیں درادہ توڑ کے جا سکتا ہے نا بلو بلانا چاہیے اس کو سلی تو اور پر نہیں بلایا میں بتا رہا تھا سار عبدالرشید سارجی انیس سو وکلا کو چونہ لگ رہا ہے آپ کو تو میں کہہ رہا ہوں ریجسٹرار کو بتائے بغیر ان کے چیمبر میں چلے جانے سار بھی انوالو ہے بھائی ایک مہینے ایک مہینے سے جو ہے نا میری کنٹیمٹ اپلیکیشن پینٹ رکھی ہوتی انہوں نے اس کے بعد ان کو موقع نہیں ملا ایک میمورن نے مجھے بھیج دیا کہ جی فلاں فلاں کمی ہے اس میں وہ دور میں کر دوں گا انشاءاللہ یہ تو ایک مہینے تک کنٹیمٹ اپلیکیشن نہ لگنا اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے نا انڈریکٹلی انوالو ہو رہی ہے کہ سکیم کمپلیٹ کر لیا جائے یہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا ہے یہ ایک رپیہ بھی جو ہے نا سرکار کے خاتے سے نہیں لے سکتے یہ لوگ یہ جو کلہ کا اپنا پیسہ جو رکھا ہے وہ نا پکایا ہے جو انہوں نے بعد میں جمع کر رہا ہے اس میں یہ پی آف کر رہے ہیں یہ لوگ تو یہ پی آف یہ تو یہ کھلا کھلا چیٹنگ نہیں مس اپریپریشنر کیس ہے اس میں تو اب تک یہ جو آپ کا کیا ہے اس کا نامت ہے اعتصاب اعتصاب بیرو جو ہے نا اس کو ایکشن لینا چاہیے تھا اب تک میرا دو خیال ہے جناب ابھی ابھی تو حال یہ ہے تھا کہ ان لوگوں نے جا کے وزیر آزوی عمران خانے جا کے مل لیا اور ان سے باتیں کالی ڈراما یہ کیا ہے کیونکہ یہ مظاہرہ ہو رہا ہے اس نے پانچ کروڑ رپیہ دے دیا ان کو بارک کو دے دیا یہ اس قسم کی واردت کر رہے ہیں یہ سمجھ دیکھ کھیل ہے یہ سپریم کور کے چیف جستر کے دباؤ میں ججز کے دباؤ میں سپریم کے نام پر لوگ خاموش ہوں گے لوگ تو نہیں خاموش ہوں گے ابھی جیسے وقلہ کو پتہ لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ یہ واردت ہو گئی ہے بیانک واردت ہو گئی ہے وہ سب سب نکل کیا جائیں گے لیکن حشمر صاحب میں یہ تو یہ کہوں گا کہ خالی ہو جائیں گے وقلہ چیف جسٹس کو خبر ہونے تک تو یہ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ انیس سو وقلہ چیف جسٹس کو خبر ہے دیکھیں میں بتا جو ہے نا جنہوں نے قائد اعظم کا حرف لیا تھا گورنر جنرل کا ان کو ان سے وزیراعظم صورت کے وزیراعظم نے ملنا چاہا وہ چیک کیا کہ بھی کوئی کیس نہیں سے گورنمنٹ کا ہمارے پاس انہوں کے ہے تو انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا تھا چیف جسٹس نے ان کو تو پتا تھا کہ ٹیمٹ اپلیکیشن نے پڑھی ہوئے چار ججز کا ججمنٹ ہے اس پر ایمپلیمنٹ ہونا ضروری ہے اس کے باب جی یہ وہاں پہ افتتا کرنے چلے گا ہے اس کے باب جی وہ ایک ایک جس صاحب جو ہے نا جس کو میں پسند بھی کرتا ہوں اچھا جاتا کراچی کا ہمارے سے بہت وہ کم سے کم بارہ تیرہ ساتھ جنر ہے مجھ سے مقبول با کر جس کا نام ہے اس کے سینرز ہمارے ساتھی تھے وہ وہ اس وہ نے بھی ڈریکشن دینی شروع کر دی ہے اس کو پتہ نہیں کہ سپریم گورٹ کے ججمنٹ کی کیا ویلی ہوتی ہے کیا ڈگنیٹی ہوتی ہے جب سپریم گورٹ خود اپنے اپنے مو پر جو ہے نا یہ غلط کام کر رہی ہے تو اس کو پبلک تو جاگ جائیں گے نا جب جاگیں گے تو ان کو تو مو دخانے کے قابل نہیں رہیں گے اس لیے جو ہے نا میری پھر گزارش ہے اپنے تمام وقلہ بھائیوں سے کہ وہ جاگے دیکھیں اور وہ ایگریمنٹ فراوڈ جاگریمنٹ اس کو ایک نظر پڑھ لیں آپ پڑھیں گے آپ کو پتہ لگے کتنا بڑا فراوڈ کیا گیا آپ بشکین نہیں کریں گے کہ وکلا وکلا کس چونہ چونہ لگا سکتے ہیں یا تو اندے ہو گئے یہ لوگ یا ان کی عقل نہیں ہے یا گھاس چار گئے سمجھ نہیں آرہی مجھے یہ کیسے انہوں نے یہ عرکت کر لی اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی بارا آپ جیسے عرکت کر لی ہے بکتیں گے سائے کسا یہ جو ایک جنجوہ جو گھوم رہا ہے دیکھو بے لوگوں کو بے افکر قرار یہ سروے کر رہا ہے اور بھائی سروے جو کیا جاتا ہے وہ جس نے مینج کرنا ہوتا ہے جنہیں ڈیویلپ کرنا وہ سروے کرتا ہے اس پرپس کے لیے کی گلیاں کون سی ہوں گی پارک کون سا ہوگا کیسے پلات بنیں گے وہ سروے کراتا ہے یہ تو کوئی لائنڈ ہے اس کے سروے سے کہ یہ یہ ڈرامے بازی گیٹ لگا دیا جی یہ کر دیا جی وہ منارے منارے جو ہے نا آہ کھڑا کر دیا ہے کہ جی وہ ستاک کر رہا ہے بدس چیف جسٹس صاحب دیکھیں یہ ساری صورتیہ جو نا کھل کے سامنے ہو جی وکلا کے ساتھ فراڈ کرنا اتنا آسانی ہے لالچ میں ڈال دیا وکلا کو جی آپ کو پانچ کروڑ کا چار کروڑ کا پلات میں رہا ہے تیس چینس لاکھ میں بھائی میں کہتا ہوں اصولی طور پر یہ جو چیف اپنا پرائم نیسٹر کا جو آرڈر تھا نا وہ تھا پریٹی بیسیز پر مصابی بنیاد پر جتنی قیمت کا پلات گورنمنٹ کے عام بلائی کو ملے گا اتنی کا وکیل کو ملے گا اور یہ سپریم کورڈ کا آرڈر ہے کیجئے جو جو علاقے ہیں نا کمرشل کو بیج کے نا اس کی پریس سے ڈیویلمنٹ کریں گے اور کس کو سبسٹریٹ کیا کریں گے یعنی یہ وکلا سے چینس لاکھ روپے لیا نا ایک گناہ لکا بیس لاکھ لگیا آدھے گناہ لکا تو اس کو کم کریں گے کم کر کے برابر لے کر آئیں گے اتنی امان پر جتنی سرکاری آہ یہ مرازمین کی ہے تو اب یہ وکلا کو بیس سولہ لاکھ روپے کا پلات ملنا چاہیے وہ ملے گا سپریم کروڑ کا جو ججمنٹ کی آہ امپلیمنٹ ہو گا تو ملے گا نہ ملے نہیں اگر پلات چار کروڑ کا سر جی پھر چالیس لاکھ بھی چلا جائے تو کیا آ رہا جائے سر جی نہیں یہ تو لالے جی جائے گی نا یہ میں یہ دیکھیں جس وقت دیا گیا تھا تین کروڑ ساٹھ لاکھ بچتا ہے ایک سر جس وقت دیا تھا جب کی بات کرو نا اب اب میں جب یہاں کر اسلامباد میں آیا تھا یہاں پر تیس لاکھ روپے کا پلات ملتا تھا ایف ٹین میں اور اب وہاں پر سات کروڑ کا پلات ملتا ہے وقت کے ساتھ ساتھی ہے نا تو لیکن یہ ہے کہ جو اس سے لیا گیا تھا اس کے پرائیس دیکھی جائے گی جب ایکوائر کیا گیا اس سے پرائیس کیا دی اس سے پاس لاکھ بھی پرائیس دی موریا کی بہرحال ناظرین جناب عشمت حبیب صاحب وکلہ حسین سائٹی کے جو موش گافیاں ہیں جو پہچید گئے اس کے بارے میں بتا رہے تھے لیکن جو ہمارے ناظرین جو ہیں جن کو وکلہ پہ اکثر بڑا گصہ آتا ہے اگر وہ سمجھیں کہ وکلہ کو چونہ لگ گیا تو پھر نظیر چوان صاحب کو جا کے ہار پہنا ہے ان کا ماتھا چومے کہ دیکھیں آہ حشمت حبیب صاحب کو ابھی بھی اس بات کا خیال ہے کہ وکلہ کو چونہ نہیں لگایا جا سکتا ہے پھر بھی ان کو چونہ لگ جائے تو اس بندے کا ماتھا تو چونہ چاہیے ویسے بھی نظیر چوان صاحب بڑی پیاری سی شخصیت ہیں گول مول سچے رہا ہے ان کا ماتھا چومنے کا آپ کو مزہ بھی آئے گا بہت اچھا آدمی ہے ان کا ماتھا چومنے ایک پاس میں اور کہنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام میں وہ جن کا ڈائریکٹر لینڈ ہے خواجہ بشیر صاحب خواجہ بشیر نام جس کا اس نے کیا کیا تھا کہ یہ میرے ہمارے کہنے پر اور باہر کے کہنے پر چیف جسد ہے اندازہ کرو چیف جسد پاکستان ایک لینڈ گریبر ایک جو وارداتی ہے جو زمینوں کا دندہ کرتے ہیں ان کے کہنے پر چلا گیا اور وہ کلاس سپریم میں جب اسے میں اسے سینر ہوں کم سے کم بارہ ترہ سار سینر ہوں میں گزارے مسئے مجھے انہوں نے نہیں بلایا میرے لیٹر کے ملنے کے باوجود کہ یہ بتا دے رشیر صاحب کیا معاملہ میں ان کے بزرگوں میں شامل ہوں کہ والد صاحب کے ساتھ ہماری بڑی محبت کا رشتہ تھا باہر سار جی مقامی لوگوں سے زمین خریدنا کوئی خالہ جی کا باڑا نہیں ہے یہ خواجہ بشیر یا یہ ہو چکے یہ زمین خریدنے کا مسئلہ نہیں ہے یہ تو کوئر ہو چکی ہے صرف ان کے پر رائٹ یہ تھا کہ وہ آپ جو نا جو کمپنسیشن آہ آوار کی کی ہے نا اس کا ڈسپیوٹ کر دینا ڈسپیوٹ کیا ہے سپریم کو انہیں ہر چیز تیہ کر دی کہ نہیں ججمنٹ جو نا ان کا آٹھ اکتوبر کا وہ بالکل کلیر ہے ہر چیز کر دی گئی ہے اب یہ جو پیٹیشن آئی ہے نا یہ بھی کچھ دن میں پتہ لاجے گا کن لوگوں نے یہ فائل کر آئی ہے جی تو ناظرین جناب حشمت حبیر صاحب کی بات آپ نے سنی اب یہ معاملہ اسلامباد ہائی کوٹ میں بھی ہے تھانہ کسار اسلامباد میں بھی ہے بیعق وقت دو جگہ پہ ادھر جو متاثرین متاثرین کی مجموعی تعداد ہزار سے زیادہ بتائی جا رہی ہے جو مقامی زیمیدار ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کم پیسے ملنے ہیں جبکہ دوسرے جو دوسرے طرف جو تھانہ کسار میں درخواست آئی ہے اس میں فوجداری یہ کیس بنتا ہے کیونکہ وہاں پہ جو درخواست گزار ہے انہوں نے کہا یہ کہنا ہے کہ نظیر چوان صاحب نے یہ ہمیں زمین دی تھی اور پانچ کروڑ ہم سے اڈوانس بھی لیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ معاملہ ابھی اور کیس بھی آئیں گے جو جو معاملہ سامنے آتا جائے کہ ہم آپ کو دکھائیں گے تو دوسری طرف سے بھی موقع خواجہ بشیر صاحب اگر آپ دینا چاہیں ہم حاضر ہیں نظیر چوان صاحب دینا چاہیں ہم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں جو آپ کا موقع ہو ہم وہ بھی پیش کریں گے لیکن جو اب صورتحال ہے پہلے راؤنڈ میں جو ہے وہ حشمت بیو صاحب اور بابر خیل جی صاحب کافی کمزور جا رہے تھے لیکن ابھی چونکہ کئی جگہ پہ اور کٹھے کھل گئے ہیں اب ان کے موقع میں کافی وزن آ گیا ہے تو ناظرین جیسے جیسے بات آگے بڑھے گی ہم بھی پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کو اصل صورتحال بتائیں گے شمشات مانگٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ